ارام جیسی ارام جیہوب آگے سردھام سرکار میرے پیارے سبھی بگتوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ساون مہینے میں استریوں کو کس دن بال نہیں دھونا چاہے کیونکہ اگر ایسی گلتی استریہ کرتی ہیں کہ بال دھونے سے تو ساید ان کی پتی کی عمر کم ہو سکتی ہے یا ان کے پتی کی اکال مرد بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے بال دھونے سے ان کے پتی رتھا ان کے سنتان پر دکھوں کا پہان ٹوٹ سکتا ہے اس وجہ سے استریہ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں کہ ساون مہینے میں کس دن بال دھونا چاہے کس دن بال نہیں دھونا چاہے اگر دھونا بھی مجبوری بن جائے تو ایسا کیا اپائے کریں کہ دوست نہیں لگے گا کیونکہ ساون مہینے میں پورا جو مہینہ بھولے بابا کی کرپہ ہوتی ہے اور ساون مہینے میں جو بھی استریہ بھولے بابا کی بھگ تو ہوتی ہے برت کرتی ہیں اپواز کرتی ہیں لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بس وہ بال دھونے سے کچھ ایسی اچوک گلتی کر دیتی ہے جس کے وجہ سے سارا ان کا کیا کرم اچھا کرم سب برباد ہو جاتا ہے سوہاگین مہلائے گھر کی لکچمی ہوتی ہیں اس وجہ سے اگر سوہاگین مہلائے بال دھونے میں یہ چھوٹی سی گلتی کر دیتی ہیں تو ان کے گھر سے لکچمی روٹ کر کے چلے جاتی ہے اس وجہ سے ان سوہاگین مہلائوں کو ساون مہینے کے یہ جو بال دھونے کے نیم ہے اس چیز کو ضرور ہی جاننا چاہیے کیونکہ ساید یہ چھوٹی سی گلتی سے ان کا گھر برباد ہونے سے بچ سکتا ہے اس وجہ سے آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی خاص دن ہوتا ہے جیسے اماؤس یا اکادسی پوری ماں اس دنوں میں کبھی بھی بال نہیں دھونا چاہے کیونکہ اس دنوں میں چندر جو ہے اچھ یا نیچ استطی میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے اوپر گرہ دساں خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے جیور میں سنگٹ کا پہاں ٹوٹ جائے گا آپ کے گھر میں دریدتہ ہی دریدتہ اور کنگالی آ جائے گی اس وجہ سے اماؤس یا اکادسی پوری ماں چاہے کوئی بھی خاص دن ہو ان دن بال نہیں دھونا چاہیے ایک دن پہلے ہی ارثہ جس بھی دن آپ برت کرتے ہو برت کے دن تو بھول کر کے بھی بال نہیں دھونا چاہیے اماؤس یا ہو اکادسی ہو پوری ماں ہو اس دن یہ برت کرتے ہیں تو اس دن نہ دھویں بلکہ ایک دن پہلے ہی بال دھو لینا چاہیے لیکن ہم ساون مہینے میں سموار کا برت تو سب ہی کرتے ہیں سب ہی مہلائے جرور کرتے ہیں کیونکہ سموار کا برت کرنا سے بھولے باب آتا تھا ان کے سنگ میں ماتا پاربتی سدہ پرسند ہو جاتی ہے اور ان کے پتی کی آئے سمتان ہر پرکار سے سکھ ہی سکھ پرابت ہوتی ہیں اور ان کے جیون میں ہمیشہ سکھ سمردی بنے رہتے ہیں لیکن اب ہم لوگ بات کریں گے کہ ساون مہینے میں کس دن بال نہیں دھونا چاہیے سب سے پہلے یعنی سب تاہ کا پہلا دن کی بات کیا جائے تو سب تاہ کا پہلا دن ربیوار ربی مطلب ہوتا ہے سورے تو ورثات ربیوار کا جو دن ہوتا ہے سورج دیوتا کا ہوتا ہے لیکن جو بھی اس تریاں جو بھی مئلہ ہے یعنی ربیوار کا برت رکھتے ہیں تو اس دن تو بالکل ہی بال نہیں دھونا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے سورج دیوتا ناراج ہو سکتے ہیں کوپیت ہو سکتے ہیں اور آپ کی گرہ دسا بلکل ہی خراب ہو سکتی ہے لیکن یعنی آپ کی کوئی مجبوری ہے جرورت ہے آو سکتا ہے اور اس دن آپ کو بال دھونا ہی ہے تو آپ کو اس دن کچھ کھڑنا ہے کچھ کھڑنا ہی نہیں ہے بس گڑھال کا پھول لیجئے اور اس کے رس کو کچھ بودھ نچوڑ کر کے اپنے بالوں میں لگا کر کے آپ اس دن بال دھویں کوئی بھی دوست نہیں لگے گا رگباد ساون مہینے میں سومار کا دن دن تو بہت ہی خاص دن ہوتا ہے سومار کا دن اتی صبح ہوتا ہے اس ساون مہینے میں اور اس بار کا جو پہلا سومار ہے ساون مہینے کا دس جولائی کو ہے دس جولائی کو پہلا سومار ہے اس وجہ سے یہ سب ہی مہیلہ ہیں اس ساون مہینے کا پہلا سومار کا برت تو رکھیں گے ہی رکھیں گے لیکن اس دن بھول کر کے بھی بال مت دھوئیے گا کیونکہ سومار کا دن تو بال دھونے سے بھولے بابا آپ پر کوپی تو ہو سکتے ہیں اور آپ کا کیا گیا برت اپواہ سبر بات ہو سکتا ہے تو آپ کو سومار کے دن بال نہیں دھونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو بال نہیں دھونا ہے اس کے ایک دن پہلے ہی دھو لیجئے لیکن اگر کسی کارن بس آپ کی مجبوری بن جائے کوئی اصوب استطی بن جاتی ہے تو ان دنوں میں آپ کو پلاس کے پھول لیجئے پلاس کے پھولوں کو مسل کر کے اپنے بال میں لگا لیجئے اس کے بعد آپ بال دھو سکتی ہیں بھگوان سیو کا کوئی بھی آپ کا ساپ نہیں لگے گا اب رہ گئی بات منگلوار کا دن منگل کا جو دن ہوتا ہے ہمارے ہنمان جی مہاراج کا دن ہوتا ہے اور ہنمان جی مہاراج کے دن بھی کتنے سارے لوگ برت رکھتے ہیں یعنی برت کرنے والے مہیلائیں ہوں یا پرس ہوں پرس کی تو بات نہیں ہے لیکن مہیلاؤں کو تو بال نہیں دھونا چاہیے اس دن بال دھونے سے بائباہک اور عارتھیک استطیق دونوں خراب ہو سکتی ہے شاہے منگلوار کے دن برت تو ہو یا نہ ہو اس دن بال دھونا ہی نہیں چاہیے لیکن اگر آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کچھ آسکتا پڑ جاتے ہیں جس کے وجہ سے بال دھونا جروری ہے تو آپ جو آولی کا رس لے لیجیے یا آولے کا پسٹ دونوں میں سے کوئی بھی چیز جو آسانی سے ملیا آولے کا رس یا آولے کا پسٹ تھوڑا سا لے کر کے ہاتھ میں اپنے بالوں میں لگانے کے بعد جو آپ اپنے بالوں کو دھو سکتے ہیں اس سے جو آپ کوئی حرمان جی کا دوست نہیں لگے گا اب اگلا دن جو ہے بدھوار کا دن ہوتا ہے بدھوار بدھوار جو ہے ویسے سب کوئی بدھوار کے دن جو بال دھو سکتا ہے جو کوئی بھی استریہاں بال دھو سکتے ہیں لیکن اگر اس استری کے کوئی چھوٹا بھائی بہن ہو تو اس دن جو بالکل ہی بال نہیں دھو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے جل کے دیوتا جو ورود ہوتے ہیں اور پرثم پوچھ گڑیس دیوتا جی ہوتے ہیں ان کو آپ کو اپنا بڑا بھائی ماننا ہوگا جب بھی آپ پوجہ اسطل پر بیٹھیں اچھا یا اگر میں اسنان کرنے جاتے ہو آپ جو ورود دیوتا کو اور گڑیس بھگوان کو آپ اپنا بڑا بھائی کا درجہ جیجئے اس کے بعد سے آپ تلسی کے پتے تینچار بودھ پتے لے کر کے یا اپنے گھر پر نہیں ہو تو اگل بگل کہیں پڑوسی سے ماغ لیجئے ماغنے کے بعد اس کے کچھ بودھ جو نکال کر کے آپ اپنے بال میں لگا کر کے اس کے بعد آپ بال دھو سکتے کوئی بھی دوست نہیں لگے گا رگے بات گروہار کا گروہار کا دن جو ہے گروہ گروہ برسپتی کا دن ہوتا ہے سب کے گروہ ہوتے ہیں گروہ گرہ بہت ہی مجبوط ہونا چاہیے گروہ گرہ آپ کا مجبوط ہوتا ہے تاپکہ جیون میں کوئی بھی کشٹ نہیں آسکتے ہیں اس وجہ سے گروہار کے دن تو چاہے بھرت ہو یا نہ ہو اس دن تو بال بالکل ہی نہیں دھونا چاہیے چاہے تو مر جانا لیکن اس دن بال نہیں دھونا چاہیے اس دن بال دھونے سے بہت بھاری پاپڑتے ہیں اس دن تو کہا جاتا ہے سابون سیمپل کسی بھی چیز کا یوج ہی نہیں کرنا چاہیے اور اس دن گروہار کے دن نہ تو کیلہ کھائیں کیلہ سمندی کوئی بھی چیز نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ایسا کھانے سے اور بال دھونے سے گروہ آپ کا جو برسپتی گرہ جو ہوتا ہے آپ کے بالکل ہی گرہ دسا خراب کر دیتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے جیون میں بھاری پاپ ارتا سنکٹو کا پہاڑ ٹھوٹنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے لیکن ایسا مانتہ بھی ہے کہ اس دن جو ہے گھر میں پوچھا بھی نہیں لگانا چاہیے تو پوچھا اور بال دھونے سے آپ کے گھر میں مالک چھویں روٹ جاتی ہے اور آپ کے جیون میں کبھی بھی دھن دھان سمپدا نہیں آسکتے تو اسے گروہار کا دن تو بال دھونا ہی نہیں چاہیے کوشی سے ہی کریے کس دن بال نہیں دھو لیکن کسی اصوبی استطیمید آپ کو بال دھونا پڑ جاتا ہے کوئی ایسی استطیمید آ جاتی ہے جس کے وجہ سے بال دھونا پڑ جاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے بالوں میں تھوڑی سی حلدی یا بے سن لگا کر کے یا دونوں کا مکچر کر کے بے سن اور حلدی کا آپ اپنے بالوں میں لگانے کے بعد آپ بال دھو دیتی ہے تو دوست کم لگتے ہیں لیکن اس دن کوشی سے ہی کرے کہ بال نہیں دھویں اب اگلا دن آتا ہے سکروار کا دن ویسے سکروار کا دن جو سنتوسی ماتا کا دن ہوتا ہے اور جو سوہاگین استریہ ہوتی ہیں وہ بال دھو سکتے ہیں لیکن جن بھی سوہاگین استریوں کے یادی بال بچے ہوتے ہیں پتھ کی پرابتی ہوئی رہتی تو ان سوہاگین استریوں کو بال نہیں دھونا چاہیے لیکن یادی کچھ ایسی مجبوری بن جاتی ایسی بسم پریستی بن جاتی جس کے وجہ سے بال دھونا مجبوری ہے تو آپ جو ہے اس دن اپنے بالوں میں تھوڑی سی دہی لگا کر کے آپ کھلے دل سے بال دھو سکتے ہیں جس کے وجہ سے ماتا سنتوسی جو ہے آپ کے ورکوپتے نہیں ہوتی ہیں اب رہے کے بعد سنیوار کا دن سنیوار اور برسپتیوار یہ دون دو دن جو بال دھونے کے لئے بہت ہی عصب دن ہوتے ہیں سنیوار کے دن اور برسپتیوار کے دن یہ دو دنوں میں کچھ بھی ہو جائے بال نہیں دھون چاہے سنیوار کے دن اگر کوئی بھی اس طریب بال دھوتی ہے تو سنی مہاراج کوپیت ہو جاتے ہیں ویسے سنی مہاراج نیائے کے دیوتا کہے جاتے ہیں ان کو اچھ آسطھان دیا گیا ہے نیائے میں ان کو جج کہا جاتا ہے جج نیائے کرتے ہیں جو بھی جیسا کرم کرتا وہ ایسا پھل دیتے ہیں اس وجہ سے سنیوار کے دن بھول کر کے بھی بال نہیں دھونا چاہے کیونکہ جن کے بھی اوپر اگر سنی مہاراج کوپیت ہو جاتے ہیں ان کا جیون کا گرہ دسہ جیون بھر کے لئے خراب ہو جاتا ہے اور ان کا جیون میں کبھی سمرید دھی نہیں ہو پاتی اس وجہ سے سنی دوست سے ہمیں جرور ہی بچنا چاہے لیکن یادی بسم پرستی کچھ ہو جاتے جس کا وجہ سے آپ کو بال دھونا مجبوری بن جاتا ہے تو اس دن آپ جو کچھا دودھ بالوں میں لگا کر اس کے بعد جو ہے بال دھو سکتے ہیں کوئی دوست نہیں لگے گا لیکن رگے بات عورتیں جو ہوتی ہیں کچھ خاص نیم کا بھی پالن کرتی ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں ویسے یادی ڈیلیبری ہوئی رہتی ہے تو ڈیلیبری کے دوران تو ترنت بال نہیں دھو سکتی ہیں لیکن ایسا مانتا ہے کہ ڈیلیبری کے اگاروے دن بال جو ہے دھو سکتی ہیں چاہے کوئی بھی دن اگاروے دن ایسا ہم لوگو یہاں پرتا ہے تو اگاروے دن دھونا پرتا ہے ویسے ماسک دھرم میں بھی جو عورتیں رہتی ہیں تو ویسے ماسک دھرم جن بھی عورتوں کو پیڑیت رہتی ہیں وہ عورتیں بالکل اپبیتر ہوتی ہیں اور اس سمیں کسی بھی دھارمی کا ستھان پر کوئی بھی کار جو پبیتر والے ہوتے نہیں کر سکتی ہیں لیکن ان کو تیسرے اور پانچوے دن جو ہے بال دھونی مجبوری ہوتی اس وجہ سے وہ لوگ وہ اسطریہ کوئی بھی دن تیسرا اور پانچوہ دن پڑتا ہے تو بال دھو سکتی ہیں اس میں کوئی دھوست نہیں لگتا ہے کیونکہ جن بھی اسطریہ ماشک دھرم سے پیڑیت رہتی ہیں وہ اسطریہ بہت ہی اپبیتر ہوتی ہیں لیکن بال دھونے سے ان کی اپبیترہ کچھ کم ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے سدھ ہوتے ہی وہ دھارمی کستلو پہ جانے کے لیے قائم ہو سکتی ہیں ایک اور بات ہے کہ مطلب ستھیتہ کہتی ہیں جو بھی عورتیں یادی بال ہیں ان کے پاس بال لمبے ہیں تو بھول کر کے بھی عورتیں بال کھول کر کے نہیں رکھنا چاہے عورتوں کو بال باد کر کے ہمیشہ رکھنا چاہے کیونکہ بال بادنے سے رشتہ ہمیشہ بڑھا رہتا ہے چاہے پتی پتنی کا ہو چاہے ماں بیٹے کا چاہے کوئی بھی ہمیشہ رشتہ بڑھا رہتا ہے بال بادنے سے بال کبھی بھی بھول کر کے بھی کھولان نہیں رکھنا چاہیے یاد کوئی خاص تیوارو ماؤں سے آپ پوریما کا دن ہے ان دن تو بھول کر کے بھی بال کھول کر کے نہیں رکھنا چاہیے اس دنوں میں نقرات مک سکتے ہیں بھوت پیت کا ادھر دھر آواغمن جادے ہوتا ہے اس وجہ سے نقرات مک سکتیوں کے چپیٹ میں آپ آ سکتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کا جیون سنکھٹ میں پڑ سکتا ہے رگے بات آپ کو کہیں پر بھی یاد باہر جانا ہو دوسری نمبر کی بات ہے مطلب سیتہ کہتی ہے کہ کہیں بھی آپ کو باہر جانا ہے تو بینہ پتی کا آپ باہر نہیں جانا چاہیے پتی کے ساتھ ہی جانا چاہیے ادھر آپ سوہاگین ہے تسرہ نمبر کی بات ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی جو گفت باتیں ہوتی جو پریواری کے باتیں ہوں کبھی کسی دوسرے سے نہیں بتانے چاہیے اختار گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے تو بڑی بہتر ہوتی ہے چوتی نمبر کی بات ہے کبھی بھی جو ہمارے گھر کی مہلائیں ہوتی ہیں وہ پڑوسی کے گھر جادے جانا نہیں چاہیے پڑوسی کے گھر جاتی ہیں تو بس جائیں کچھ ہی منٹ میں اپنا کام سماعت کر کے چلے یا نہ چاہیے کیونکہ جادے سمیں بیٹھنے سے کہیں نہ کہیں آپ اپنے گھر کا بھید دے دیتے جس کے وجہ سے پڑوسی آپ کا کمجوری جان سکتا ہے اور آپ کا نس دبانے لگتا ہے اس وجہ سے پڑوسی کے گھر جادے مت جائیے پانچوہ نمبر کی بات ہے کہ سادھی ہونے کے بعد اسے عورتیں مانگ میں سندور لگاتی ہیں لیکن آج کل کا جو فیسن کا جبانہ ہے اس فیسن کے جبانے کو دیکھ کر کے عورتیں جو ہے مانگ میں سندور ہلکا سا لگاتی اور بھی بالوں سے چھپا لیتی اور ترچھی مانگیں کرتی ہیں الگ الگ طریقے سے کرتی ہیں لیکن جو اس طریقے جیسا کرم کرتی وہ ایسا ہی پھل ملتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ سوہاگین اس طریقے مانگ میں سندور لگا جاتا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا پتی درگھائی ہوگا اور جتنا ہی جو لمبا سندور ارتھا لمبا مانگ بھرتی اس کی پتی کی عمر لمبا بھرتی ہے لیکن جو عورت اپنے سندور کی چھپاتی ہیں ویسے ہی ان کی پتی کی سب کچھ جو ہے عجت پانی سب کچھ چھپتا چل جاتا ان کے سریر سے جیسے 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 کم لگاتی ہیں مانگ میں ویسے ویسے ان کے پتی کی عمر بھی دیرے دیرے گھٹنے لگتی ہیں مان سم مان سم میں کمی آنے لگتا ہے اس وجہ سے اس طریقے کو چاہیے کہ پوری مانگ بھرنا چاہیے جسے میرا پتی کا سینہ گرب سے چوڑا رہا ہے اگلا نمبر کی بات ہے یدی پتی نے کوئی نسانے دیا ہو سادی کے بعد یا سادی کے دوران تو پتی کے دو ہی نسانے کو کبھی بھی مہلاؤں کو کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہیے سادے اس نسانے کو اپنے پاس میں ہی رکھنا چاہیے ویسے ہی اس طریقے کو ایک نیم تو سب ہی کو پالن کرنا چاہیے جب ہی آپ کا پتی سونے جاتا ہے تو سوتے وقت اپنے پتی کا پیر جرور دبانا چاہیے کیونکہ پتی کا پیر دبانے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں پتی کے پیر پیر جو ہوتا ہے پیر میں سنی دیوتا کا آواز ہوتا ہے اور جو اس طریقے ہاتھ ہوتا ہے گھٹنے سے نیچے گھٹنے سے نیچے کا جو بھاگ ہوتا ہے اس میں جو سکر دیوتا کا آواز ہوتا ہے تو جب سکر اور سنی کا جہاں پر میل ہوتا ہے وہاں پر جب ماتھا لکچمی کا آواز ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بھاکوان بیسلوں کا ہمیشہ پیر دباتے ہوئے ماتھا لکچمی ملتی ہیں جن کے وجہ سے وہاں پر دھن لکچمی کا یوگ بنتا ہے اور جس بھی گھر ایسا ہوتا ہے ایسا پتنی کرتی ہے تو اس گھر میں ماتھا لکچمی کا آواز سدہ ہوتا ہے اور اس گھر میں ہمیشہ ناری کا بھی سمان ہوتا ہے اس وجہ سے آپ سبھی اس تریوں کو سبھی مہیلاؤں کو سامن مہینے میں جو کچھ بھی نیم مہینے بتایا ہے اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو پلیج اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے اور ہو سکے اپنے سبھی دوستوں کے پاس بھی یہاں سیئر کر دیتے ہیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی کرپا کے پاتر بنیں گے